واقعی کم نہیں اللہ حق گھر کی رونق واقعی کم نہیں اللہ حق گھر کی رونق واقعی کم نہیں ہماری چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لیمبر آجنسی سبسکرائب کریں ملا کر کلام کرتا ہے فقیر شاہوں کی لیندے حرام کرتا ہے نبی کے چاہنے والے جہاں بھی ہوتے ہیں مزائف ان کو عدب سے سلاف کرتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ حضرات آپ سے ہم نے سلام کا جواب مانگا ہے دبائی کا ٹکٹ نہیں ہندوستان کا سب سے مضبوط طبقہ یہاں پر ہے اتنی خاموش اچھی نہیں آپ لوگ ہندوستان کے بلکہ بیش و بیش میں ہیں نہ کہ کشمیر کے بارڈر پہ ہیں جہاں وہ لوگوں کو پریشانی کی مسائل ہیں آپ لوگ محبت سے استقبال کر رہے ہیں اپنے ممانوں کا اور اپنے ممانوں کا استقبال کے ساتھ ساتھ اپنے ممانوں کو دعاوں سے نوا دیں محبتوں کے ساتھ جواب دیں سلام علیکم زہِ نصیب چمن پر نکھار آیا ہے جو بے قرار تھے ان کو قرائے آیا ہے غریبم یا رسول اللہ غریبم ندارم درجہا جستو حبیبم مرز دارم اسیاں لا دوائے مگر الطافِ تو باشت طبیبم بری نازم کے ہستہ ممتے تو گناہ گارم ولیکن کچھ نصیبم تمہاری آمد یہ ہوئے ہیں نوید سبحِ بہار ساقی گلوں کے لپ پر ہے مسکراہت غریب کے شادی ہیں خار ساقی اگر نگاہِ کرم اٹھے تو گناہ گاروں کی بھی بنائے تمہیں خدا نے عطا کیا ہے جہان کا اختیار ساقی لرز اٹھے تارے انکبوتی کے مثل ایوان باطلوں کے تیری صدا ہے قسم خدا کی صدا ہے پروردگار ساقی کعبہ ایدل طبلہ جاتاق عبروے علی بھو بہو قرآن ناتق مصفے روے علی ہاگ کے ذروں میں اترے بوت ترابی کی مہک باغ کے ہر پھول سے آتی ہے خوش کوئے علی اے سبا کیا یاد فرمایا ہے مولا نے مجھے آج میرا دل کچا جاتا ہے کیوں سوئے علی دامنے فردوس ہے ہے گوشہ شہر نجم ہے مقیم خلد گویا ساکین کوئے علی کیوں نہ ہو کونین کی آزادیاں اس پر نسار ہائی دلِ بیدم مسیرِ دامِ گیسوِ علی لکھوں اگر حضور کے احسان کم سے کم سطحِ فلق بنے میرا دیوان کم سے کم دریا دھرخت سبھوں کلمدان کم سے کم پھر جاکے لکھا جائے گا انوان کم سے کم تعریف اس رسول کی کیا کرسکے بشر بادست خدا بزرگ توی قصہ مقتصر مقتصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے ان کی مہروانی ہے جتنی ساسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے پہن کے عشق کے زیور دروت پڑھتے رہو سوار نہ ہو مقدر دروت پڑھتے رہو اتار دے گا خدا سر سے چادرِ اسیاں تم مڑھتے بھیگتے اکثر دروت پڑھتے رہو زبا پہ جب میرے آقا کا نام آ جائے عدب کے ساتھ سمھل کر دروت پڑھتے رہو پھر یہ میں مشورات تم کو حضائف دیتا ہے اکیلے مت پڑھو گھر بھر دروت پڑھتے رہو پڑی دروت اپاک اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ سیدنا شفیر حبیبانا مولانا محمد مبارک وسلم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائق مبارک بات ہیں آپ لوگ کہ آپ لوگوں نے اپنی مشاغل میں بھری حبیراتوں میں سے ایک رات یادِ الٰہ میں صرف کر کے نجات کا ذریعہ بنایا اور اپنی تمام مصروفیات کو بالا اطاقت کر سفر کی تمام صعوبتیں برداشت کر کے آج اس عالمی پیوانی کی بزم میں شرکت کی سعادت حاتل کر رہے ہیں خدا ہم سب کے اور یہاں پر آنے والے تمام سامعین تمام مہمانوں کی حاضری کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرمائیں وقت بھی اس کی جاتا نہیں دیکھتا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ممبر شریف پر اتنے قیمتی لوگ جو شف ایک وجود نہیں ایک عام انسان نہیں جس زابعے سے جس شخص کو دیکھیں گے آپ کو وہ شخص اپنے وقت میں اپنے آپ میں ایک بنفرد شخص نظر آئے گا تقید بڑی بڑی قیمتی شخصیتیں ہیں بڑے بڑے اچھے شوراں ہیں بڑے بڑے اچھے عدبہ ہیں میں خصوصیت کے ساتھ مبارک بات پیش کردہ ہوں مفکرے اسلام زیغم سنی مفتی نفیس احمد صاحب قبلہ دامت برکاتوہم القسیہ استاد الجانمت اللہ شرکیہ اور ساتھ ایساد مجاہد سنیت حضرت اللہ مفتی اللہ مولانا مفتی محمد نسیم احمد صاحب قبلہ دامت برکاتوہم العلیہ استاد الجانمت اللہ شرکیہ مبارک پور جہاں یہ تمام سامائین ہیں تمام مچھے علماء اکرام ہیں آئیے بغیر کسی تاخیر کے مچار میں سے پیش کر کے آپ کی قوت سماعت کا اندازہ کرتا ہوں ایک بار اٹھا دے ہاں تو کہہ دیں یا رسول اللہ یہ خواجہ کا اندوستان ہے مہینہ بھی خواجہ غریب نواز کا ہے خیر بہت لوگ ہیں جو اجمیشی سے واپس آئے ہوں گے کتنی لوگ اجمیشی سے گئے اٹھا دیں گے برہات کہہ دیں یا رسول اللہ تو شیر سنیں لوگ کہتے ہیں یہاں سے جانا ہے وہاں سے جانا ہے مگر ہم کہتے ہیں جہاں غلام سبحان اللہ یہاں خواجہ غریب نواز ہیں یہاں غلام خواجہ غریب نواز رہیں گے اب اٹھا آیات کہیں یا رسول اللہ نظر کا نور دلو کا قرار ہے خواجہ پورے ہندوستان میں آپ کو بھولنا سکھوں جس طرح پورے دنیا کے اندر آب زمزم سے محتبر کوئی پانی نہیں مدینہ پاک سے آلہ کوئی شہر نہیں قرآن پاک سے افضل کوئی کتاب نہیں مدہب اسلام سے بہتر کوئی مدہب نہیں اللہ کے حبیب جیسا کوئی رسول نہیں اس طرح مجھ کو محسوس ہو پورے ہندوستان میں آپ سے اچھے سامائن میں مجھ کو آج تک نہیں ملے اٹھا آیات کہیں یا رسول اللہ نظر کا نور دلو کا قرار ہے خواجہ حیاتِ گل پہ چمکتا نکھا رہے خواجہ اور حضیف ہند کی کرسی پہ کوئی بھی بیٹھے قسم خدا کی مگت تاجدار ہے خواجہ حضیف ہندی کی کرسی پہ کوئی بھی بیٹھے قسم خدا کی مگر تاجدار ہے خواجہ آئی ادرات امبیلہ کسی تاخیر کے علماء اکرام کی جماعت کا وہ عدیم شخ جس کی فکر نصیمِ عشق کے موجو پہ رقص کیا کرتی ہے جس کی گفتگو ذہن و دل کے دریچوں سے گزر کر بابِ دل پر دستک دیا کرتی ہے جو اس شاقانِ سرورِ کورین کی روح کو تہارت لرزیدہ قدم کو استقامات عطا کر رہا ہے اسی شخص کو اہلِ محبت اپنی مفائے لسان میں نشرِ مسلکِ عالی حضرت شمت الخطبہ حضرت العلام حضرت اللہ مولا مصود احمد صاحب اللہ دام ذلکم عالی کی رامتیں جانتے ہیں آئیے اپنے اس عظیب مہمان کا منفرد شخص کا محبت کے ساتھ استقبال کر لیں نارِ تنبیر دل و دماغ نظر و شعور بولتے ہیں جو باق حلوس ہیں وہ سب ضرور بولتے ہیں پسینہ نجدی وہابی کو آنے لگتا ہے جب بھی غلامِ حضور بولتے ہیں استقبال کر لیں نارِ تنبیر نارِ رسالت مسلکِ عالی حضرت جشنِ عید میلہ دلنبی خاجہ کا ہندوستان فیدانِ سیدی سالارِ مصودِ غابی فیدانِ سرکار حضور مفتی آدمِ ہند علماءِ کرام نارِ تنبیر نارِ رسالت باؤں میرے جھو گئے ہیں کیتنا سرداروں کے سر اتنا موشہ ہو گیا سلی پیشن وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهُ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَا لَهُ وَنَشْهَدُ وَنَا لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَنَشْهَدُ وَنَّا سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ سَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَمَّا بَاد فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِّكْرَاتًا فَأُلْمُؤْمِنِينَ آمنت بالله صدق الله العظيم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الَّمِينُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ عَلَمِنَ الشَّاہِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ انتہائی عقیدت و محبت اور احترام کے ساتھ بارگاہِ رسالت مآآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں دروش شریف کا نظرانہ پیش کریں اللہم صلی علیہ السیدنا و مولانا محمد معلوم سلطاق والقرم وَعَلِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ صلی اللہ وَسَلَاةً وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ موزز حاضری سامین یہ آپ کی ہماری مشترکہ سعادت مندی اور خوش نصیبی ہے کہ ہم اور آپ آج مدرسہ مدینہ العربیہ کے سہن میں دستار بندی کے جلسے میں حاضر ہیں آپ کا حاضر ہونا اور اتمنان سے بیٹھ کر سننا یہ بھی مدرسے کا یہاں کی آراخین کا یہاں کی دینی تعلیم کے لیے ایک آپ کی طرف سے مدد ہے آپ سنجیدگی سے بیٹھ کے سن رہے ہیں یہ بھی ایک آپ کا تعاون ہے دینی تعاون جلسے عموماً روزانہ ہوتے رہتے ہیں علاقوں میں مختلف علاقوں میں لیکن مدرسے کے جو جلسے ہوتے ہیں ان کے بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں آپ مدرسے میں آئے تو یہاں کی تعلیم و تربیت سے متاثر ہو کر جب جائیں تو شاید آپ کے دل میں بھی علم دین کی محبت پیدا ہو جائے اہمیت پیدا ہو جائے اگر آپ کے یہاں بھی صاحبیں آپ کے یہاں بھی بچے ہوں آپ صاحبِ اولاد ہیں تو آپ بھی اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلا سکتے ہیں موجودہ زمانے میں تعلیمی انہتات تو بہت ہے اللہ کا شکر ہے یہ مدارس کچھ عزت عبرو رکھے ہوئے ہیں ہندوستان میں دینی مدارس میں پڑھنے والے بچوں کی کا فیصد کل چار ہے چار فیصد لوگ دینی مدارس میں پڑھنے ہیں اب اندازہ لگائیں کہ یہ چار فیصد بھی اگر ٹھیک ٹھاک نہ ہو تو پھر کیا حال ہوگا امت مفلیم آج ہمارے نزدیک اس کی اہمیت نہیں ہے لیکن زمانے قدیم میں لوگ تلاشتے تھے قرآن و حدیث پڑھنے والے علماء مل جاتے تو گزارش کرتے ان سے ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے حضرت سہل بن عبداللہ دستری یہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں اہل اللہ میں سے ہیں صاحبِ تصوف ہیں ان کے زمانے میں امامِ تحاوی امامِ ابو دعوت باہیار امامِ ابو دعوت صحائے ستہ میں سے ایک صحیح کے وہ مؤلف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثِ کریمہ کو انہوں نے اکٹھے کیا بہت بڑے محدث تھے بہت پائے کے عالمِ دین تھے سہل بن عبداللہ دستری ان کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کرنے لگے امامِ ابو دعوت آپ کی خدمت میں میں ایک ضرورت سے آیا ہوں انہوں نے کہا حضور فرمائیں کس ضرورت سے آپ تشریف لائیں لائیں تو انہوں نے کہا اپنی وہ زبان نکالو میں زبان تمہاری چومنا چاہتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ انہوں نے کہا میری زبان میری زبان اور آپ جیسے بزرگ چومیں گے انہوں نے کہا ہاں اپنی زبان نکالو میں اس زبان کو چومنا چاہتا ہوں جس زبان سے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثِ کریمہ بیان کرتے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ کسی اور بنیاد پہ نہیں بلکہ اس بنیاد پہ کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثِ کریمہ بیان کرتے ہو تو میں تمہاری وہ زبان چومنا چاہتا ہوں اس کو بوسہ دینا چاہتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باز امامِ ابو دعوت تیار نہیں ہو رہے تھے میری زبان اور آپ چومیں انہوں نے مجبور کیا امامِ ابو دعوت کو امامِ ابو دعوت نے محدی سے وقت نے جیسے ہی اپنی زبان نکالی تو حضرتِ سہل بن عبداللہ کسطری دھوڑ کے آئے اور ان کی زبان کو چوم کر فرمایا مدتوں کی خواہش آج پوری ہو گئی وہ زبان میں نے چوم لی جس زبان سے تم نے نبی کریم کی احادیثِ کریمہ بیان کرتے ہیں آپ پھول کریں جن کی نزدیک علمِ دین کی اہمیت ہے احادیثِ کریمہ کی اہمیت ہے نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی اہمیت ہے وہ کس قدر احادیث کی خدمت کرنے والے لوگوں سے محبت کرتے ہیں آپ کا آنا بیٹھنا یہ بھی ایک محبت کی دلیل ہے آپ تشریف رکھئے گا آج کا خصوصی خطاب عالمی خطیب حضرتِ علامہ قبر الزمہ صاحب قبلہ متظلہ العالی کا ہوگا جو ہماری جماعت کے وہ عالمِ دین ہیں جن کی تقریریں دنیا بھر میں سب سے زیادہ سنی جاتے ہیں سبھار اللہ سبھار اللہ زندہ بات زندہ بات سب سے زیادہ سنی جاتے ہیں انشاءاللہ آپ ان کا بیان سنیں گے میں تھوڑی دیر کے لئے حاضر ہوا ہوں مجھے تھوڑا سا ایک ایسے موضوع پہ تقریر کرنا ہے جس کی طرف آپ کی توجہ کم ہوتی دیکھئے نماز پہ آپ تقریریں سنتے ہیں روزے پہ تقریریں سنتے ہیں عبادات پہ سنتے ہیں بلا شبہ اسلام کی دو طرح کی عبادتیں ہیں ایک تو وہ عبادتیں ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے نماز روزہ حج یہ وہ عبادات ہیں جو ہمارے اور آپ کے اوپر فرض ہوتی ہیں اس کا فائدہ ہمیں ملتا ہے آپ نماز پڑھیں گے آپ کو نماز کا سباب ملے آپ کی دنیا آخرت روشن اوشن لیکن ایک بہت اہم پہلو اسلام کی عبادات کا یہ بھی ہے کہ وہ کون سی عبادت ہے جس کے کرنے سے آپ کے اغل بغل رہنے والے لوگ متاثر ہیں مسلمان متاثر ہیں غیر مسلم متاثر ہیں اسلام کی نشر و اشاعت ہو جس سے دوسرے لوگ متاثر ہو کر اگر اسلام میں داخل نہ بھی ہو تو کم سے کم مذہب اسلام کی حقانیت سمجھ کر ان کا دل کچھ نرم ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باز زندہ باز یہ وہ عبادات ہیں جن کا تعلق حقوق العباد سے بندوں کے حقوق سے آپ غور کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس سال تک اعلان نبوت سے پہلے کون سی عبادت کی تھی خدمت کیا تھی کام کیا کیا تھا آئیے میں آپ کو احادیث کی روشنی میں بتاؤں قرآن کی پہلی وہی جب سرکار پہ نازل ہوئی غارِ حرہ میں تو سرکار وہاں سے تشریف لائے حضرتِ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت باہیات کی سرکار تشریف لائے ارشاد فرمایا زم میں لونی زم میں لونی خدیجہ مجھے تھنڈک لگ رہی ہے مجھے کمبل اڑاؤ مجھے کمبل اڑاؤ ام المومین حضرتِ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کو کمبل اڑھا دیا سرکار نے کمبل اڑھ لیا آرام کرنے لگے آپ کی زبانِ فیضِ ترجمان سے یہ بات نکلی کہ خدیجہ میں نے آج غارِ حرہ میں ایسی شکل دیکھی اے کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہو گیا میرے بھائیوں یہ جملہ سرکار کی زبان سے نکلنا تھا کہ ام المومین حضرتِ خدیجت القبرہ فرماتی ہیں کل واللہ ما یخزی کا عبدا ہرگز نہیں آپ کیا کہہ رہے آپ یہ کہہ رہے کہ مجھے میری جان کا خوف ہو گیا ہے ہرگز نہیں اللہ آپ کو کبھی نسوہ نہیں فرمائے گا آپ یقین رکھیں آپ مطمئن رہیں واللہ ما یخزی کا عبدا بخدا اللہ کبھی آپ کو نسوہ نہیں فرمائے گا پھر جو دلیل دی ہے ام المومین نے یہ نہیں فرمایا یہ وہی الہی لے کر آنے والا فرشتہ ہے اس کی شکل آپ نے دیکھی ہے آپ پیغمبر ہونے کا اعلان فرمانے والے ہیں آپ اعلان نموت فرمانے والے ہیں آپ کو بشارت ہو یہ سب نہیں فرمایا بلکہ جواب کیا دیتی اے ام المومنین انکا لتسل الرحم وتحمل القل وتقسب المادومہ وتقریض ضعیفہ وتعینو على نوائب الحق آپ کیا کہہ رہے آپ کو جان کا خوف ہوگا ہرگز نہیں آپ کو اللہ کبھی اس لیے نہیں رسوا کرے گا کہ آپ رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں آپ اپنے جلسوں کی ریکارڈنگ کے لیے ہم سے رابطہ قائم کریں لیمرا ایجنسی امین آباد لکھنو موبائل نمبر دبل لائن ثری فائی زیرو فائی فائی سیب ایت نائن لائن